بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے کہتے ہیں مبشر مغل اور آج کے اس ویڈیو سیشن میں جس موضوع کے اوپر گفتوکو کرنی ہے وہ ہے ہاو ٹو چینڈی ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اس پر میں اس طرح کی بے شمار ویڈیوز لاتا رہتا ہوں امید ہے کہ آپ ان کو بھی ضرور سنیں گے یہ قویسٹن جنب لیتا ہے کہ ہم دنیا کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں اکثر جب ہم اپنے ادگرد غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ادگرد کچھ اچھا نہیں ہو رہا یا پھر ہمارے مطلب کا نہیں ہو رہا تو ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ اس کو صحیح کیا جائے اور صحیح کرنے کے لیے ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں یا یہ صرف ایک فنابنہ ہے صرف ایک فلسفہ ہے تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ ہم بالکل دنیا کو بدل سکتے ہیں لیکن اس کو بدلنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا بہت سارے حسین اور منفرد لوگوں سے بھری بھری بہت سارے ٹیلنٹل لوگ بھی ادھر موجود ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں اور سم ٹائم ان کے جو حرکات ہیں وہ ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم ان کو بدلیں تو کیسے بدل سکتے ہیں سب سے پہلی چیز چینج یور مائنڈ سیٹ اپنے آپ کو بدلنا اب بڑی عجیب بات ہوگی دنیا کو بدلنا ہے تو خود کو بدلنا پڑے گا یہ جملہ اکثر آپ بولتے ہیں لیکن میں اس سے سٹارٹ دے رہا ہوں اس پہ انڈ نہیں کر رہا چونکہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ اگر ہم اپنے نظریات بدل دیں اگر ہم اپنے دماغ کی ڈائریکشن کو چینج کر دیں اگر ہم چھوٹا سا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں تو بہت ساری دنیا جو ہے وہ بدل سکتی ہے مثلا میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بادشاہ تھا اس کی سلطنت میں بڑی خوشحالی تھی اس نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ دون دراز کے علاقوں تک بھی جائے گا اور لوگوں سے ان کی رائے پوچھے گا حالات دیکھے گا کہ کیا اس کی سلطنت میں لوگ خوش ہیں یا نہیں یوں اس نے بہت سارے علاقے وزٹ کیے وہ بڑا خوش ہوا پھر آخر کار ایک پہاڑی رزتہ تھا پتریلہ رزتہ تھا اس پر چل کر وہ ایک گاؤں پہنچنا چاہتا تھا جب وہ اس رزتے سے گزرا چونکہ پہاڑ تھا پہاڑ کے اوپر بہت سارے پتھر تھے اور پتھروں سے اس کا پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گیا یوں اس نے ایک فیصلہ لیا جب وہ باپس آیا تو اس نے تمام مشیروں کو اور وزیروں کو بلایا اور کہا کہ یہ جو پہاری رزتہ ہے اور فلان گاؤں جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پورے رزتے کو چمڑے سے کبر کر دیا جائے سوڑ ہے کہ کبھی کسی کے وہاں پر جو پاؤں ہیں وہ زخمی نہ ہو یا کبھی میں جاؤں تو مجھے یہ تقلیف نہ ہو اور یہ حکم صادر کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور مشیر اور وزیر پریشان ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اس کا تخمینا لگاتے ہیں اس کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ اتنا لمبا رزتہ ہے اور پھر اتنے پتھریلے رزتے کے اوپر کتنی زیادہ ہمیں جو ہے وہ چمڑے کی ضرورت پڑے گی اور پھر وہ حساب لگاتے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے بھیڑے یا جانور ہمیں زبا کرنے پڑے گے جن سے ہم وہ کھالے لیں گے یا چمڑا لیں گے اور اس کے بعد اس کو کور کریں گے ابھی وہ پریشانی تھے کہ ان کے اندر ایک بزرگ جو ہے وہ وزیر تھا اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا سلیوشن ہے لیکن میں یہ سلیوشن صرف بادشاہ کو بتاؤں گا لہٰذا اب وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت اس اس طرح آپ نے فران رستے کو چمڑے سے کور کرنے کا کہا ہے میرے پاس اس کا ایک حل ہے اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں حل پیش کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ ضرور میں تو چاہتا ہوں کہ اس کا حل نکلے تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ حضور آپ نے حکم دیا ہے کہ اس پورے رستے کے اوپر چمرہ لگا دیا جائے جس کے لئے ہزاروں کے حساب سے جانور ہمیں زبا کرنا پڑتے ہیں اور کرونوں جو مالیت ہے اس سلطنت کی وہ وہاں پر ضائع ہوتی ہے تو اگر ہم آپ کے پاؤں کو ہی ایک اچھے چمڑے سے کور کر دیں تو جب بھی آپ وہاں جائیں گے یا جو لوگ بھی وہاں جائیں گے ان کو اگر ہم چمڑے سے ان کے پاؤں کور کروا دیں تو کبھی بھی وہ زخمی نہیں ہوں گے اور وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے پرکشاہ پہلے حیران ہوا اور پھر جب اس نے سوچا تو بڑا خوش ہوا اس نے کہا یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے اسی کو ہی ابناتے ہیں اور یوں اس نے وہ چمڑے کی جو شوز ہیں وہ بنوانے کا حکم دیا ناظرین کہانی تو ختم ہو گئے لیکن کہانی بڑی سمپل سی ہے کہ اس پورے رستے کو کور کرنا بہت مشکل تھا دنیا کو اپنے ماتاعت کر لیں وہ چیز جو ہم سوچتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں دنیا ساری ویسی ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہے ناممکن سی بات ہے لیکن اگر ہم اپنا مائنسیٹ بدل لیں اگر ہم اپنے پاؤں کی نیچے جو ہے وہ چمرہ پہن لیں تو بہت سارے کانٹوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم اپنے اندر کی دنیا کو حسین کر لیں جس طرح وہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بان تو دنیا کو چیز کرنے سے قبل اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اپنے اندر جھانکنے کے لئے ایک چھوٹا سا آپ کو مائنسیٹ چاہیے چونکہ ایک بڑی خوبصورت بات ایک فلاسور لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ thoughts become things کہتا ہے کہ جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں جو آپ کی سوچیں ہوتی ہیں جس طرح کی ہوتی ہیں اسی طرح کی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر حیپڑ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کی نظریات ہمارے ہوں گی جس طرح کی ہماری سوچ ہوگی اسی طرح کی چیزیں ہماری لائک مائیں گی لہٰذا ہمیں اپنا مائنسیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے thoughts کو اپنی thinking کو change کرنے کی ضرورت ہے جو ہی ہم ان کو بدلتے گے ہمارے ارد کے بہت ساری چیزیں بدلتی چلی جائیں گی ایک اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہمیں کبھی بخار ہو اور ہم دنیا کی حسین ترین جگہ پہ چلے جائیں اگر ہم پاکستان میں ہیں تو ناراند کاہان چلے جائیں گلگت چلے جائیں ہم کشمیر والے ایریا میں چلے جائیں بہت خوبصورت ہے لیکن ہمیں بخار ہے ہماری اندر کی دنیا میں جو ہے وہ ڈپریس ہے یا آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو کیا ہمیں وہ خوبصورتی دکھائی دے گی بالکل بھی نہیں ہم وہاں پر اپنے آپ کو لیے بیٹھے ہوں گے اور اپنی ایک الگ دنیا ہم نے بسائی ہو گئی اور اس کے بارعکس اگر ہم اندر سے خوش ہیں اور ایک چھوٹے سے باری ایریا میں ہم چلے گئے ہیں تو وہاں پر ہم خوب انجائے کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بلکہ ایک چائے کا کب بھی ہم بہترین طریقے سے انجائے کر سکتے ہیں لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر کی دنیا حسین ہوگی جب اندر سے ہم خوش ہوں گے جب ہماری وہ کائنات جو ہمارے اندر بھستی ہے وہ حسین ہوگی تو پھر سارے کا سارا جو ارد کرد کا باہول ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا چونکہ میں نے کہا thoughts become things یہ ایک بہت بڑے فلسپر نے بولا تھا اور یہی زندگی کا اصول بھی ہے جس طرح وہ شاعر اس شیئر میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور بے نیازی مت کر خاک کے پتلے پہ غرور بے نیازی خود کو خود ہی میں جھانک کر دے تجھ میں رکھا گیا ہے تو ناظرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے رویہوں کو چینج کر دیں سوچ کو پہلے بدلیں سوچ بدلیں گے مائنسٹ بدلیں گا آپ کے رویہ چینج ہوں گے اور جب رویہ چینج ہوں گے بہت ساری دنیا میں مسائل حل ہو جائیں گے جب آپ اپنے اندر کی دنیا کو بدل دیں گے اس کو حسین کر لیں گے اپنے پیشن کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے اور اپنے اندر کی ڈپریشن سے فارغ ہو جائیں گے اس کو سائیڈ لائن کر دیں گے تو پھر وقت آئے گا کہ آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں چونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو پھر ہی آپ میدان میں کھیل کے لیے آ سکتے ہیں اگر آپ خود بیمار ہیں تو کبھی نہیں آ سکتے ہیں لہٰذا سب سے پہلا کسی کو تبدیل کرنے کا جو کام ہے وہ ہے اپنے آپ کے اوپر ورکنگ کرنا جب آپ نے اپنے آپ کے اوپر ورکنگ کر لی تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ دنیا کو بدلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اب وہ میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ دنیا کو واقعی میں چینج کر سکتے ہیں اب دیکھیں دنیا کو بدلنے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے فیصلے آپ کو نہیں لینے پڑتے بلکہ چھوٹا سا ڈیزین آپ نے لیا آپ کسی علاقے میں چلے گئے آپ نے کہا کہ میں یہاں پر ایک درخت لگاتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ دوست بھی مل گئے انہوں نے بھی کہا کہ ایک ایک درخت ہم بھی لگاتے ہیں لہٰذا آپ نے ایک ایریے کی ذمبیداری لی اور وہاں پر درخت لگانا شروع کر دی اب ایک درخت لگانے سے جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے کتنے فائدے ہیں اگر آپ کسی ایسے ایریے میں گاؤں میں لگا رہے ہیں جہاں پر موہشی آتے ہیں تو وہ اس کے سائے بے بیٹھیں گے وہی درخت جو ہے بٹھنڈی ہوا دیں گے وہی درخت جو ہے وہ انسانوں کو بھی سائے پروائیڈ کریں گے وہ اگر زیادہ آپ درخت لگا دیتے ہیں تو وہ بارش کا سبب بنیں گے بادلوں کو اپنی طرف کھینچ کر لائیں گے اس میں جو محولیاتی تبدیلیاں آج کل پوری دنیا محرور نمہ ہو رہی ہیں کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اس سے اس کو بہتر ہوگا آپ کے دوست آپ اپنے آپ کو بھی پیش کرتے ہیں اس کے لئے سرپل ایک ایک کام کر رہے ہیں درخت لگا رہے ہیں اور دوستوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں پوری پاکستان میں یا پوری دنیا میں آپ یہ کمپین چلا دیتے ہیں کہ جناب ہم نے درخت لگانے ہیں اور جو درخت کی کٹنگ ہو رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح روکنا ہے چلیں دور دراز آپ نہیں جا سکتے اپنے علاقے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اپنے گھر سے آپ شروع کرتے ہیں اپنے محلے سے شروع کرتے ہیں اور ایک درخت لگانے سے بہت چین جاتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں تو آپ کے پیسے نہیں لگتے آپ کو کوئی شخص مل جاتا ہے آپ اس کو ہلکی سی سمائل دے دیتے ہو آپ اس سے پیار سے بات کر لیتے ہو آپ اس کو توجہ دے دیتے ہو آپ اس کو سننا شروع کر دیتے ہو تو اس شخص کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بدلا پھر آپ نے جس کو سنا جس کو گائٹ کیا جس کے خیالات کا اظہار جس نے کیا تو اس کو صدا اس کی رانوائی کی اس کو مشورہ دیا تو دیکھ لیں آپ نے اس شخص کی زندگی بدلی جب وہ آگے جائے گا تو وہ اور زیادہ لوگوں کو متاثر کرے گا اس سے اور زیادہ فیضی آپ لوگ ہوں گے لہذا آپ نے بیچ بہو دیا کہ آپ دنیا کو بدلنا شروع ہو گئے کبھی بھی جیجمنٹل مت بنے یہ نہیں کہ کسی شخص کو ابھی دیکھا نہیں تو پہلے ہی فیصلہ صادر کرتے نہیں بلکہ اس شخص میں جھانکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکچول جو سچا ہی ہے وہ کیا ہے اور یوں آپ دنیا کو بدلنے کے لیے آگے جاتے ہیں اب دیکھیں کوئی شخص ملتا ہے وہ کہتے ہیں کمپلیمنٹ دینا کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے ایک کمہار ہے وہ گھڑے ہی بنا رہا ہے اب ایک شخص مزدور ہی کر رہا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ بہت اچھا کام آپ نے کیا آپ نے اس کو پیسے تو دینے ہیں گھر کے اندر تھا یقینگلی محلے میں کام کر رہا تھا لیکن ساتھ آپ اس کو اپریشیٹ کر دیتے ہو تو یقین کریں اس کا حصلہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی اپنا ہی کام کر رہا ہے لیکن میند کر رہا ہے ہارڈ ورک کر رہا ہے اسے بار بار ناکامی ہو رہی ہے آپ اسے تھپکی لگاتے ہو آپ کہتے ہو نہیں ایک نہ ایک دن آپ یہ کام کر جاؤ گے تو یقین کریں آپ نے اس شخص کی زندگی بدل دی اس کی دنیا بدل دی اور جب اس کی دنیا بدلی اگین کہوں گا کہ اس کے ادگر کے لوگ جو ہیں وہ اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں آج کل پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ خود پہلے فیصلہ لیتے ہو کہ میں پانی کو زیادہ نہیں کروں گا اگر میرے بس میں میرے ہے تو میں لوگوں کو پانی پروائیڈ کروں گا جس طرح آج کل پاکستان کے اندر چولستان میں پانی کی کمی ہے دون طرح علاقوں میں آپ وہاں پہ پانی پروائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہو لوگوں کو کم از کم یہ گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یار پانی کو ضائع نہیں کرنا بلکہ پانی کی حفاظت کرنی ہے چونکہ پانی زیر زمین دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اگر آپ کے بس میں ہیں آپ گورمنٹ کے لیول پر ہیں یا کوئی گورمنٹ کا بندہ آپ کے پاس آتے تو آپ ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیمز بنائے جائیں تاکہ بارش کا پانی سٹور کیا جائے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے آپ دنیا کو بدلتے چلے جاتے ہیں بدلتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ کہہ دیں نا کہ اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو اس کو سپریٹ کریں اگر آپ کے پاس خوشی ہیں وہ آپ سپریٹ کریں اگر آپ کے پاس دولت ہے وہ سپریٹ کریں یعنی لوگوں میں تقسیم کریں اگر آپ کے پاس ہونر ہے وہ سپریٹ کریں لوگوں میں تقسیم کریں اس سے آپ دیکھئے گا کہ آپ نے دنیا کو بدلنے کا بیڑا اٹھا رہی ہے اور یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی کہیں آپ کے دماغ میں بھی آئیں گے جس سے آپ واقعی میں دنیا کو بدل سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں جب آپ دنیا کو بدلنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو میں نے بتائی یا پھر آپ اپنے دماغ کے اندر کوئی چیز رکھتے ہیں بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے آپ کے پاس اس کے لیے ایک پلان کا ہونا بڑا ضروری ہے آپ ایک پلان بناتے ہو آپ ایک پوری ٹیم بناتے ہو جب ٹیم وارک کرتے ہو تو پھر زیادہ اچھے سے آپ دنیا میں تنظیم سازی کر سکتے ہو یا دنیا کے اندر کچھ ایسا کر سکتے ہو جو باقی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بہتری پیدا کرتی ہے اس دنیا میں سے بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا اس دنیا کے لیے کام کیا اور یہی ان کے سکون کا سبب بنا تو جب آپ بھی اس دنیا کا بیڑا اٹھائیں گے تو یقینا یہ دنیا بتلے گی لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنے خیالات اپنی سوچ اپنے رویہوں میں تبدیلی لانی ہے اپنا مائنسٹ بدلنا ہے جب آپ کی دنیا حسین ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دنیا کو بھی بہتری کی طرف لے کے جائیں اس طرح کہ بہت سارے آپ کے دماغ کے اندر ایسے آئیڈیاز ہوں گے آپ کومنٹس میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اور فیصلہ لیں آج سے کہ کوئی ایک کام کوئی کے کام آپ اٹھائیں گے اور وہ دنیا میں آپ اس کو پرفارم کریں گے امید ہے اس لیکچر سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے آپ سے مناقات ہوگی نیکس ویڈیو لیکچر میں مجھے دیجئے اجازت اللہ لگا بان